بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہوں میک ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کا خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں جانوروں کے اندر سے ملے والی پانچ دلچسپ چیزیں ہیں لیکن دوستو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کمزور دل والے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہر نئی آنے والے ویورٹ سے گزاری شاہے کہ وہ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کرے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولے تاکہ ہر نئی آنے والے انفرمیشنل ویڈیو آپ دکھ سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون فش دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے ایک خاص قسم کی مشلی کے بارے میں جس کو چند سال پہلے ہی پکڑا گیا تھا دوستو اس مچلی کو کن سالمن کا نام دیا جاتا ہے جب اس مچلی کا سینہ چاہ کیا گیا تو اس میں سے ایک عجیب و غریب چیز ملی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا دوستو جب سائنٹیس کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے اس مچلی پر ریسرچ کرنے کے بعد بتایا یہ عجیب سے دکھنے والی چیز مچلی کے انڈے ہیں لیکن دوستو ان گول گول موتی جیسے دکھنے والے انڈوں نے ایک بار تو دنیا کو حیرت میں ہی ڈال دیا تھا دوستو انڈوں کو فش روک کہا جاتا ہے اور کچھ ممالک میں انڈوں کو سیلمن کیوے ریسپی کے نام سے کھایا بھی جاتا ہے دوستو اگر انڈوں کو مچلی کے پیٹ سے نہ نکالا جاتا تو شاید کچھ دن بعد یہ بھی چھوٹی چھوٹی مچلیوں میں تبدیل ہو جاتے سنیک انڈر سنیک دوستو سال 2017 میں یوٹیو پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس نے پوری دنیا کے خوش ہی اڑا دیئے ویسے تو کئی بڑے سامپ چھوٹے سامپوں کو نگلتے ہی رہتے ہیں لیکن اس بار معاملہ کچھ اور زیادہ دلچسپ تھا ویڈیو میں جو آپ سامپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی اپنے ہی سائز کے سامپ کو نگل تو چکا ہے لیکن یہ اس سامپ کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا جس کی وجہ سے بے بس ہو کر جس سامپ کو اس نے نگلا تھا اسی یہ واپس باہر اگل رہا ہے بعد یہاں تک محدود نہیں رہتی جس سامپ کو اس سامپ نے کھایا تھا وہ سامپ بلکل زندہ تھا دوستو آپ اپنی ریکمینٹ سیکشن میں ضرور دیجی گا کہ کیسے ایک سامپ نکلے جانے کے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہے کوبرا سنیک دوستو اب آپ کو لیے چلتے ہیں پڑوسی ملک بھارت میں جہاں تقریبا ہر قسم کا سامپ آیا جاتا ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ ایک سامپ دیکھ سکتے ہیں جس کی لوگ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں اس کے بعد دوستو آپ دیکھئے یہ سامپ اپنے اندر سے کیا کچھ باہر اگلتا ہے یہ سامپ ایک ایک کر کے اپنے اندر سے نو بڑے مرگی کے انڈوں کو باہر اگلتا ہے مقامی لوگوں کے مطابق یہ واقعی مرگی کے انڈے تھے جن کو اس سامپ نے بھوک لگنے پر کھا لیا تھا لیکن بعد میں ڈائجیسٹ نہ ہونے پر سامپ کو یہ انڈے باہر اگلنے پڑے بوٹل سنیک دوستو یہ ویڈیو بھی دوہزار ستارہ کی ہیں جہاں روڈ پر کچھ لوگوں کو ایک اوبرا لوٹ پوٹ ہوتا دکھائی دیتا ہے اس سامپ کے پاس سے گزرتا ہوا ایک چکس چائز صورتحال کو بھام کر اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتا ہے دوستو یہ سامپ اپنے اندر سے کوئی بڑی چیز اگلنے کی کوشش کر رہا تھا جب لوگوں نے وہ چیز دیکھی تو لوگ حیران ہی ہو گئے یہ بڑی سی چیز ایک پلاسٹی کی بوٹل تھی جو سامپ نے بھوک لگنے پر نگل تو لی تھی لیکن وہ بوٹل اس سامپ کے گلے میں ہڈی بن گئی تھی جس کو اسے باہر اگلنا پڑا پائیتھن سنیک دوستو کہ آپ نے کبھی پائیتھن سنیک کو دیکھا ہے یہ وہی سامپ ہے جو بڑی سے بڑی چیز کو نگل جاتا ہے اور اس چیز کو لکمہ اچل بنا دیتا ہے دوستو یہ ویڈیو تھائیلینڈ میں ریکارڈ کی گئی جب ایک بہت بڑا پائیتھن سنیک کسی گھر میں گس گیا گھر والے ایک ریسکیو ٹیم کو طلب کرتے ہیں اور وہاں فوراں ایک ریسکیو ٹیم پہن جاتی ہے ان کے تحقیقات کرنے پر پتا چلتا ہے کہ یہ سامپ گھر میں مجود کسی چیز کو نگل گیا ہے اور اس چیز کو یہ سامپ باہر اگلنا چاہتا ہے جو ریسکیو ٹیم واپس اس سامپ کو زمین پر چھوڑ دیتی ہے دوستو دیکھئے یہ سامپ اپنے موں سے کیا اگل رہا ہے یہ عجیب سے دکھنے والے چیز گھر والوں کی پال تو بلی ہوتی ہے جس کو یہ سامپ اپنی بھوک مٹانے کے لیے نگل جاتا ہے لیکن حضم نہ ہونے پر سامپ کو اس بلی کو باہر اگلنا پڑتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اللہ تعالی آپ کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے آپ کے رجز کے حلال میں برکت فرمائے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تمہاری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکسن میں ہمیں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل ایکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تا کہ ہر نئی آنے والے انفرمیشنل ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ